السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ کس بارے میں ہے آج کی ویڈیو میں ہم ملو ماخ کاش سوہ آتو گود کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کہ جو روڈ مارکنگ ہے جو آتو گود کے اوپر موٹر وی پہ جو ہوئی ہوتی ہے اور مارکنگ جو ہے یہ روڈ سائنس کا ہی ایک پارٹ ہوتا ہے اور اس کی بھی رسپیکٹ ایس ایٹس کرنی ہوتی ہے جیسا کہ آپ پیچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سکس ٹائپس کی جو مارکنگ ہوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی تو نمبر ون پر ہے وادانتخواسما وادو دیسے لگاسیوں ہے نمبر تری جو ہے وہ ہے وادانسیکسیوں نمبر فور وادودتخس نمبر فائیو لیندو گھے وادہوات سو آتو گود نمبر سکس لیندو دیسو ازیوں ہے اور اب آپ نے ان مارکنگز میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو وائٹ والی ہیں وہ پرمنینٹ ہیں اور جو یلو کلر کی ہوں گی وہ ٹیمپریری ہوں گی جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ نمبر ون وادانتخواسما جو ہے اس کا کیا مطلب ہے تو یہ جو ہے یہ انٹرسیکٹنگ لینز ہوتی ہیں جو کہ ٹرافک لینز ہیں اور جنرلی یہ لانگ ہوتی ہیں تو یہ اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ جو موٹرس ہیں موٹر وے پر بھی ہو سکیں اور باہر کو بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ اس کی جو سوختی ہوتی ہے یہ دونوں کا کام کرتی ہے یہ لینز جو ہیں یہ آپ کو allow کرتی ہیں کہ آپ موٹر وے پر انٹر ہو جائیں اور اسی لینز سے آپ جو ہیں وہ ایکزیٹ بھی ہو جائیں لیکن اس میں بہت خیال سے دھیان سے آپ نے ایکزیٹ لینا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے رائٹ سائیڈ پر جو گاڑیاں ہیں وہ موٹر وے پر انٹر ہو رہی ہوتی ہیں بسیکلی ان کو جو ہے آرام سے انٹر ہونا چاہیے دیکھتے ہوئے کہ اس کے لیفٹ سائیڈ پر کوئی گاڑی نہ ہو تو یہ جو ہے یہ ٹرافک پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت لیفٹ لین میں گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرافک سلو ہے یا زیادہ ہے تو پھر جو انٹر ہو رہا ہوگا وہ آرام سے انٹر ہوگا اگر وہاں پر اس کو جگہ مل جاتی ہے تو وہ پھر ایزیلی انٹر ہو سکتا ہے تو جس نے نکلنا ہے اس نے بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کے رائٹ سائیڈ پر گاڑیاں ہیں وہ بلکل آپ کے ساتھ سپیڈ پر نہ جا رہی ہوں تو یہ جب آپ پریکٹس کریں گے اور ڈرائیو کریں گے تو یہ اس وقت آپ جو ہے اس کو ایزیلی سمجھ بھی پائیں گے اور پریکٹس کے ذریعے جو ہے آپ ایزیلی انٹر اور اس کا ایکزٹ لے سکیں گے جی تو یہ وہ دودھے سے لگاسیوں ہیں یہ اس کو کیریج وے بولتے ہیں اور یہ اس لیے کام آتی ہے کہ آپ کو یہ پرمیٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو سلو کرتے ہوئے یہاں سے سوختی لے لیں اور یہ اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی جنکشن ہو یا آپ نے موٹر وے سے ایکزٹ لینا ہو نمبر تھری جو ہے وہ ہے وادان سیکسیوں یعنی کہ یہ آپ نے موٹر وے میں جب انٹر ہونا ہوتا ہے تو یہ اس کو بولتے ہیں اور یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے یہ والی لین آپ کو موٹر وے پہ انٹر ہونے کے لیے تو اس میں آپ نے دوسری گاڑیوں کو ٹربل کیے انٹر ہونا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس سے کوئی گاڑی آپ کی ہی سپیڈ پہ تو نہیں جا رہی بیسیکلی جب موٹر وے پہ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ سپیڈ آپ نے تیز کرنی ہوتی ہے لیکن یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرافک پر کہ اگر آپ انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کا ہیوی ٹرافک چل رہی ہے یعنی کہ کافی زیادہ ہے تو اس وقت آپ کو ظاہر ہے سلو ڈاؤن کرنی ہوتی ہے آپ نے اپنی جگہ دیکھنی ہے کس وقت آپ موٹر وے پہ جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ جب آپ پھر بتا رہی ہوں کہ جب آپ اس کا پریکٹیکل کریں کہ اس وقت آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا تو نمبر فور جو ہے یہ ہے اس کو آپ اسکیپ لین بول سکتے ہیں امرجنسی اسکیپ لین بول سکتے ہیں اور یہ اس وقت کام آتی ہے جب کسی گاڑی کی جو بریک ہے وہ فیل ہو جائے کام نہ کر رہی ہی ہو پھر آپ اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو کے رک جاتی ہے اچھا تو نمبر فائیو ہے لین دوغے وادہ 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 یہ ایک کانٹینیوز ایج لائن ہوتی ہے جو کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اس کے رائٹ سائٹ پہ ایک لمبی سی روڈ جو ہے وہ آتی ہے اور وہاں پہ ڈرائیو نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو فائن ہو جائے گا وہ بسیکلی جو ہے وہ سٹریکٹلی وہاں پہ فوربیٹن ہے کہ آپ وہاں پہ اپنی گاڑی سٹاپ کریں کا وجہ اور یا پارک کریں بسیکلی جو وہ لائن ہے لین دوغیو جو ہے وہ امرجنسی کے لئے بنائی گئی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو صورت میں آپ وہاں پہ کھڑی کر سکتے ہیں تو ادر وائز آپ وہاں پہ نہ گاڑی سٹاپ کر سکتے ہیں نہ پارک کر سکتے ہیں جی تو نمبر سیکس ہے لین دو دی سوازیوں اور یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ جو بلکل لیفٹ سائیڈ پہ گاڑی چلا رہی ہیں کہ آپ انہوں نے سختی لینی ہے یعنی کہ ایکزٹ لینا ہے جو لائن ہے لین دو دی سوازیوں جو ہے اس کو کروس کرتے ہو وہ سختی سے نکلیں کیونکہ یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے آپ بلکل لیفٹ پہ ہیں پھر آپ اس کو کروس کر کے رائٹ میں ہیں گے پھر اس کو کروس کر کے آپ سختی لیں گے تو اس لئے جو آپ کے پیچھے گاڑی آ رہی ہیں ان کو پرابلم ہوگا اور یہاں پہ اکثر جو ہے اس طرح کہ اگر کام کریں تو ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اگر آپ نے آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ نے سختی لینی ہے تو آپ اس مارکنگ ہے اہلے آپ رائٹ سائیڈ پہ آجائیں تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو سختی لینا اور اگر آپ کی یہاں پہ میس ہو گئی ہے تو آپ نیکسٹ سختی لے سکتے ہیں کیونکہ روڈ جو ہیں وہ آپ اس میں انٹر لینکٹ ہوتی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ جو لماکرسو غاتو غوت ہے اس کا کونسپٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا لماکرسو غاتو غوت کی جو فرنچ سے انگلیش میں ٹرانسلیشن ہے کچھ ورڈز کی وہ بھی آپ دیکھنے تھا کہ آپ کے لئے زی ہو جائیں یہ پیج اس کی آپ سکرین شوٹ لے لیں اور دوسرا ساتھ میں اس کی وکیبلری اس کا بھی آپ سکرین شوٹ لے کے تو پھر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں جو فرسٹ وکیبلری ہے وہ وادانت خوازما کی ہے جو لماکرسو غاتو غوت کی فرسٹ مارکنگ تھی سیکنڈ ہے یہ وادو دسلے غاسیوں ہے یہ سیکنڈ مارکنگ ہے یہ وادانسیکسیوں ہے اور یہ اس کی وکیبلری ہو گئی اور یہ نمبر فور والا وادو دت خیس ہے نمبر فائف پہ لین دو غیو وادو آتو خود کی جو مارکنگ تھی یہ وہ ہے اور نمبر سیکس جو تھا وہ لین دو دسلے سوازیوں ہے جو بلکل لاسٹ والا ہے تو چلیں اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی